کوٹ فول بینچ بیٹھ کے اس پہ ڈیلیبریشنز کرے اور سپریم جوڈیشل کانسل اس پہ کرے اور اس پہ ساتھ رکنی بینچ انہوں نے بنایا ہے بہتر ہوتا کہ کمپلیٹ سپریم کورٹ اس پہ ڈیلیبریشن کرتا کیونکہ اس خط میں میں پھر اس پہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جد سائبان نے جس چیز پہ روشنی ڈالی ہے وہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت جد سائبان کے ورکنگ میں ان کے کام میں لور جوڈیشری ڈسٹکٹ اور سیشن جج کے کام میں مداخلت اور وہ اس لیے کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کو سزائیں دی جائیں اور بشرا بی بی کو دی جائیں شاہ محمود قریشی صاحب کو دی جائیں چودری پرویزلائی صاحب کو دی جائیں میلٹری کوٹس میں جو ہمارے تقریباً ایک سو چھے اثارین جو ہیں وہ آج بھی پابند سلاسل ہیں اور ہمارا ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ سیویلین کوٹس پہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے نہ کہ میلٹری کوٹ میں وہ سیویلینز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں اس چیز کے اوپر جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں اور ہیں ان کا ڈائریکٹ اس خط میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ ان کی ڈائریکٹ انٹرپیرنس تھی جس کو ہم لوگ کنڈن کرتے ہیں یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے زیر قاتل ہے ہمارا ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا اسی سلسلے کے تناظر میں میرے بائیں طرف یہاں پہ ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین ہمارے اچکزئی صاحب نیمود خان اچکزئی صاحب کھڑے ہیں جو کہ پختون خواہ ملی عوامی پارٹی کے صدر ہیں اور ہمارے پارٹیز کا الائنس بنا ہے اور اس الائنس کا جس کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے بلوچستان میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور الحمدللہ پشین کے مقام پہ اور چمن کے مقام پہ تاریخ ساز وہاں پہ جلسے ہوئے وہاں پہ پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے پاکستان کے آئین کے حق میں نعرے لگائے گئے ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے ترقی کرے اور آئین اور رول آف لوہ یہاں پہ ہونا چاہیے ایک قانون اور ایک ملک اسی تناظر میں ہم لوگ آج ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ آج اس چیز کو پھر دو رہیں کہ نائنٹھ میں کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے جو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے جو کہ سی سی ٹی وی پوٹیجز ہیں وہ سامنے لائیں جائیں اور یہ فکٹیشس اور جھوٹے کیسے جو ہیں ان کو ختم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایگو اور پوائنٹس ضروری میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارا یہ ایک سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ چمن کے مقام پہ آپ کے آج بھی تقریباً ہزاروں لوگ وہاں پہ دھرنا دی ہوئے ہیں اور ہم نے وہاں پہ محمود خانہ چکزئی صاحب کی قیادت میں چمن کے مقام پہ وہاں پہ جلسہ کیا ان لوگوں کو تقریباً آپ کا دس سے بیس لاکھ لوگ وہاں پہ متاثر ہوتے ہیں روزانہ بیس ہزار لوگ وہاں پہ اس بورڈر ٹراسنگ سے افغانستان جاتے ہیں پہلے سے ہمیشہ سے پاکستان کا شناختی کارٹ سی این آئی سی استعمال کر کے جس پہ سب بائیومیٹرکس کی سہولیات میسر ہوتی ہیں اس نگران حکومت میں ایک جمبرش کلم سے اس چیز کو ختم کیا اور یہ وہاں پہ لازم کر دیا کہ پاسپورٹ استعمال کریں اور ویزا استعمال کریں اور پاسپورٹ آپ سانوں کو معلوم ہے اس وقت جو ہے وہ ناپید ہو چکے ہیں اور وہاں پہ رشوت نادرہ کے لوگ ایک ایک لاکھ روپے لے رہے ہیں اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا ہم لوگ فلان اپ تاؤس پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ہمارے صدرڈ الائنس کے محمود خانہ چکزئی صاحب بھی اس پہ بات چیت کریں گے یہ ہمارے وہ پوائنٹس ہیں اور ہم لوگ اس چیز کو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے ہمارے جلسوں کا سلسلہ آن قریب ہم لوگ الائنس کا انشاءاللہ کراچی میں ہوگا جنوبی پنجاب میں ہوگا سینٹرل پنجاب میں ہوگا آپ کا ویسٹ پنجاب میں ہوگا آپ کا شمالی پنجاب میں ہوگا آپ کا کیپی کے میں ہوگا اور آپ کے جنوبی بلوڑستان کے علاقوں میں ہم لوگ یہ میسیج یہ پیغام پاکستان کی یہ جہتی کا پاکستان میں امن کا پاکستان میں قانون اور آئین کی بالدسٹری کا میسیج ہم نے ہر جگہ پہنچانا ہے اوور ٹیو میں ملکہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ایلائنس جیسے بطرم اپنیشن لیڈر نے آپ کو بتایا نہ کسی فرد کے خلاف ہے نہ کسی پاٹی کے خلاف ہے نہ کسی اوش کے خلاف ہوں کل رفقار علی بچو صاحب کے برسی کے موقع پہ بعض باتیں مصبت انداز میں کی گئی ہیں کہ بھائی شور صاحبے سے کام نہیں بنے گا آئیں ایک اس پہ اتفاق کرتے ہیں تاکہ یہ ملک چلے تو اتفاق میں نے لساتھوں سے مشورہ نہیں کیا اتفاق کا بہترین پوائنٹ یہاں آئین کی بالدستی ہے بسم اللہ ہم آفر کرتے ہیں وہ یونانموس ریزولوشن لائیں پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈرز سین کریں گے ہم سب سین کریں گے ہم اس میں یہ کہہ دیں کہ طاقت کا سرچشمہ یہ پارلیمنٹ ہوگی پاکستان کی خارجہ اور داخلہ سیاست تمام سیاست یہیں سے ارجنیٹ ہوگی اور پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان یا ایجنسیوں کا کوئی رول نہیں ہوگا جس طرح ان کا حلف کہتا ہے جنہیں ریزولوشن سپورٹ یہ لیگلی بات کریں گے میں پیچھے سے فارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بانتیں گے اس میں جناب دو بات یہ ضروری ہیں سپیکر کا رول سپیکر نہ وہ حوالدار ہیں نہ ہم ریکروٹ ہیں کہ وہ کسی کو خوش کرنے کے لئے کسی کو بولنے نہیں دیتا کسی کو بیٹنے نہیں دیتا اگر وہ تاریخ میں اپنا نام بنانا چاہتا ہے جب اس نے سپیکر کا حلف لیا وہ اس پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہے میں ایک خاغذ لیا ہوں تاریخ انصاف کے جوان بھی اسے پڑھ لیں گے یہ انیس سو سولہ سو بیٹالیس لنگلن کا ہوا کیا ہے سولہ سو بیٹالیس میں بادشاہ سلامت کو جبکہ وہ ٹکڑاو کر رہا تھا پارلیمنٹ سے پانچ آدمیوں کو وہ ڈھونڈ رہا تھا ان کے نامز کاغذ میں ہیں وہ وہاں سے آیا بادشاہ سلامت اس نے دروازے کو ٹھوکر ماری پارلیمنٹ میں گس آیا اور کہا کہ وہ سپیکر اس کا نام یہاں لکھا ہوا ہے مسٹر لیمتل ویلیم لیمتل وہ اترا اس نے بجا لائے کلمات گنڈے پہ بیٹا کہ بادشاہ سلامت میں یہاں نہ میری آنکھیں ہیں نہ میرے کان ہیں یا میں وہ کچھ سنتا ہوں جو پارلیمنٹ کہتی ہے یا میں وہ کچھ دیکھنا چاہتا ہوں جو پارلیمنٹ دیکھتی ہے میری پارلیمنٹ میں ایسا کوئی آدمی یہ سولہ سو چالیس کی بات ہے اس کے بعد بادشاہ وہاں سے بھاگا یہ بھائی خوش کر کے لحظہ کیوں کو دوں گا اب تک پارلیمنٹ خود مختار ہے سولہ سو چالیس میں مثلا آیاز بائی آیاز بھی یہ گوڈ کس چوڑی شاباز شریف میرا دوست ہے شاباز کے دو مینی ہیں ایک شاباز وہ ہے جس کو ایگل کہتے ہیں ایگل یہ قرآن کری میں بار بار انسان کو کہا جاتا ہے ذراکل سے کام لو میری قدرت کے نشانی کو دیکھو ایگل تخلیق میں ہیوان سے نیچے ہے لیکن وہ اٹیک کرتا ہیوانوں پہ ڈھڑھیوں پہ بارسنگوں پہ قدرت کے نشانے کے طور پہ یہ شاباز وہ ایگل نہیں آئے شاباز پشتون زبان میں آج ہماری خوشکسمتی سمجھیں پشتون وطن کے نمائندے یہ لوگ ہیں یہ سارے پی ٹی آئی پی ٹی آئی والے حبتار کی انصاف والے رباب جس کو ہم رباب کہتے ہیں یہ انسٹرومنٹ پشتون انسٹرومنٹ اس کو جشو اس کو ضرب دی جاتی ہے اس کو شاباز کہتے ہیں جس سے تاروں کو ضرب دی جاتی ہے اس کو شاباز کہتے ہیں میں اس سے ریکش کرتا ہوں کہ خدا کے لئے اس رباب کو ایسا ٹنگ دو اور سپیکر صاحب اس پہ ایسے امبولیا رکھیں کہ اس رباب سے ایک قومی لغمہ یہ دیس ہمارا ہے ہمیں پاس بان اس کے اس قسم کا کوئی نغمہ کریں ہم سب ان کو سپورٹ کریں گے گوڑ بلس یو میں ایک سیکمنٹ میں عرض کرتا ہوں دیکھیں آج کا اجلاس بہت اہم تھا یہ اجلاس ریکوزیشن ہوا تھا آرٹیکل فیفٹی فور تری کیا تھا اور جب اپوزیشن ون فورت کے سگنیچر کر کے اجلاس ریکوزیشن کرے تو اس کا اجھنڈا وہی تھا جس کے لئے ہم نے اس اجلاس کو ریکوزیشن کیا تھا وہ عدلیہ کی آزادی تھی لیکن آپ نے آج کا آرڈر آب دے دیکھا ہوگا آپ نے اجھنڈا دیکھا ہوگا حکومت نے کانسٹیچوشن کی وائلیشن کرتے ہوئے رولز پپٹی سیون پپٹی پور اور ایٹی سکس کی وائلیشن کرتے ہوئے فسٹ اپریل والا اجھنڈا آج ریپیٹ کیا تھا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور یہ اس لئے کہ عزاد عدلیہ ہر حکومت کی ایک سب سے پہلا کنسن ہونا چاہیے لیکن یہ شو کر رہا ہے کہ واقعی یہ فیک حکومت ہے ان کا کوئی کنسن نہیں کہ عدلی آزاد ہو ان کو ملک قیوم جیسے ججس چاہیے تاکہ یہ فون کر کے ان سے پیسے لے لے دے اس لئے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں ہم نے احتجاج کیا آصفہ بٹھو کے ووٹ پہ ہم نے احتجاج کیا آصفہ بٹھو کے ووٹ پہ اوٹ پہ ہر پاکستانی کا احتجاج بنتا ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں انہوں نے موروسی سیاست کو پروان چڑھایا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آصفہ بٹھو کو آج بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس کنسٹیچونسی سے الیکٹ ہو کے آئیے ہمارے بندے کو اغوا کر آکے یہ انفوز ہو کر کے آیا ہے یہ پہلا سٹپ بچی سے دلوایا گیا رانگ ڈائریکشن میں اس لئے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں آپ نے آج ہسٹری بنائی حکومت نے کبھی واقع اوٹ نہیں کیا سب سے پہلے انہوں نے کہا ہم واقع اوٹ کرتے یہ پاکستان کی ہسٹری کی پہلی حکومت ہے جو واقع اوٹ کر رہی ہے اور آج آپ نے صرف آصفہ بٹھو کی عود دلوا کے واقع اوٹ کر کے اسمبلی خالی کروا کے اس کا اجھنڈا نہ چلوا کے قوم کا ساڑی چھے کروڑ کا نقصان کیا this is not worth it ہم اپوزشن کے طور پہ اپنا آئینی اور قانونی رول پلے کرنا چاہتے جب سے عمریوب خان صاحب لیڈر آف دا پوزشن ہوئے ہیں ہر مرتبہ پوائنٹ آپ آڈر دیتے ہیں نہ صرف یہ کہ پوائنٹ آپ آڈر کی اجازت نہیں ملتی بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی وہ لیول پلینگ پیڈ جس طرح الیکشن کمیشن ہمیں نہیں دے رہے تھے الیکشن کے دوران پوسٹ الیکشن اس اسمبلی میں پارٹسپیشن میں بھی وہ لیول پلینگ پیڈ نہیں دیتے یا پوائنٹ آپ آڈر کی اجازت نہیں ملتی اجازت ملے تو بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا آج صرف دو گھنٹے ڈسکشن ہونا تھا رول کے مطابق صرف دو گھنٹے کا آپ نے دو گھنٹے اجلاس لیٹ کروایا چھ بجے آپ نے اجلاس کروایا جبکہ چار بجے ہونا تھا قوم کا اتنا نقصان کر لیا جب ہم آتے ہیں تو بات کرنی کی اجازت نہیں دیتے اور بات کر بھی دے تو آپ میوٹ کراتے ہیں ہم نے بارہا کہا پاکستان تحریک انصاب ستر پیست پاکستانیوں کی امونگو کی ترجمانی کرتا ہے ستر پیست پاکستانیوں کو مضاہمت پہ مجبور مت کرنا اگر ستر پیست پاکستانی سڑکوں پہ آ جائیں تو آپ سنجھے کہ کیا ہوگا ہم آپ سے آخر میں ایک دوبارہ ریکوست کرتے ہیں کہ نیکسٹ پہ کبھی ایسا نہ کرنا پہلے سے کہ جمہوریت کا نقصان ہو ہم کسی صورت جمہوریت کا نقصان نہیں دیکھنا چاہتے لیکن ہم بھی ہم بھی چاہتے کہ ہم اپنا رول پلے کریں کیوں آپ نے قوم کا پیسہ ضائع کیا اور آج کا الیکشن کس طریقے سے آج کا اجلاس کیوں نہیں چلوایا آسفہ بٹو پہ ہم اپیل کریں گے پورا پاکستان احتجاج کریں ہم تو یہ خاندانی سیاست کے اگینسٹ ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا آج کیا ہے سپیکر صاحب کسٹوڈین اپ دہ ہاؤس ہے اس کو کسٹوڈین اپ دہ ہاؤس بن کے اس عملی میں رول پلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول پلے کرتے ہوئے آگے بھائیں ایک ایک پرس ہے وہ کرتے ہیں ایک ایک پرس ہے وہ کرتے ہیں آپ پرس ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں ایک سیکنٹ ایک ایک کرتے ہیں ایک کمنٹ جی جی پلسٹین کے معاملے پہ ہم بات کر چکے اور جہاں تک آسپا کا تعلق ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ آسپا اگر جی جیت کے آ چکی ہوتی تو ہم ایک سپٹ کرتے ریکنائز کرتے آسپا بٹو کو چیلنج کرتا ہوں آج بھی ان سے پوچھے اس کو نہیں پتا ہوگا کسے کنسٹوڈین سے لکھتے ہوگا بیسکلی کیا آج آپ بلکل آپ کی بات کو میں یہاں پہ اگری آپ سے نہیں کرتا ہمارا ریکوزیشن شدہ اجلاس شدہ تھا اس پہ ہم نے اجنڈا سپیسیفکلی ججز کے لیے اور آئین کی بالدستی کے لیے سپیکر کے آفس پہ جا کے بیرسٹر گوھر صاحب موجود ہیں ہمارے چیف ویب صاحب موجود تھے وہاں پہ ان کے سامنے ہم نے لکھا لکھ کے ہم نے وہاں پہ ریسیو کرایا اور آج یہ ایک اجنڈا جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں یہ انہوں نے رکھا ہے یہ حکومت ان کا کوئی بھی اس قسم کی سیریسنس ہے ہی نہیں کہ یہ آئین اور قانون کی بالدستی کریں یہاں پہ شعباز شریف پی ایم نہیں ہے پی پی ایم ہے پپٹ پرائیم منسٹر پپٹ پرائیم منسٹر کٹ پتلی پرائیم منسٹر پہلے ہوتے تھے ایک کٹ پتلی کے ساتھ تارے ہوتی تھی آج کل بلو ٹوٹھ اور وائی پائی کا زمانہ ہے تو وہ وائی پائی اور بلو ٹوٹھ پہ چلتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہیں پہ جیمنگ ہو گئی تو وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جائے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ عبام کی طاقت کے ساتھ ہم نے ان کے سیگنل جیم کرنے اور گھریں گے سوشل میڈیا پر ایت کے بعد آپ لوگ تحریک تحفل کے آئین شروع کرنے والے ہیں آپ کو آپ نے ہمیشہ غیر سیاسی قوتوں کے خلاف پار کی کہ پارلمان میں جمہوریت میں نہیں ہونا چاہیے لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ دائیں بائیں سپوسٹر میں کھڑے ہیں وہ آپ کو کیسے یقین ہے اس بات کا کہ وہ آپ کو آگے کرتے پیچھے سے ان کی ہسٹری جو ہے جو پیچھے سے وہ ساتھ باز غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ نہیں شروع کریں جو اس وقت آپ کی دائیں بائیں کھڑیں بات یہ ہے بھیرے بھائی اچھا سوال ہے ابراہیم علیہ السلام ایک بھت بنانے والے آدمی کا بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام کا والد عزر بھت بناتا تھا اس کا بیٹا سب سے بڑا پیغمبر بنا ہے ابراہیم خلیل اللہ اس پہ آپ لوگوں کو کنڈم نہیں کر سکتے نو علیہ السلام کی بیوی چلی گئی اس طرف برباد ہوئی داود علیہ السلام کی بیوی بات یہ ہے بات یہ ہے میرے بھائی یہ جس طرح گوھر بھائی نے کہا سپیکر سب کو جائے تیسری دفعہ سپیکر بند آئے اس میں یہ طاقت ہے اس کی اس میں نہیں ذاتی طور پر اس کی عوضے میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس ایجنڈے کو ریجک کریں کہ بھائی ایجنڈا یہ ہے میرے پاس حسین کے لیے لوگ آئے ہیں کون سے ہم نے گالیاں دینی تھی جوڈیشری کی ازادی اگر وہ یہاں نہیں چھوڑیں گے ہم جوڈیشری کے لیے سرکوں پر آئیں گے ہم سرکوں پر بلکل بلکل آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں آپ مسر کیل تام مشہور سکوئر کو بول جائیں گے لاکھوں کھروڑوں لوگ اس شہرہ آئین پہ یہاں سے علیہ کروان تکڑے ہو جائیں گے پاہ مل کے دفاع کے لیے نہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتی ہیں اور وہاں پہ فوج کے ساتھ ان کا وہ تنازہ ہوا میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھیوں ان سارے جو میرے ساتھی ہیں ہمارے گھروں میں کوئی پولیس جو ہے وہ وارنٹ فریم کر کے اور گلدستے کے ساتھ آئی تھی کون سے وارنٹ کے ساتھ آئی تھی اس کا مطلب ہے ایک سٹینڈرڈ آپ سیٹ کر رہے ہیں کہ جو مضامت کرے گا تو وہ بلے بلے ہوگی اور دوسری چیز ہماری ڈیمانڈ آج فلور افتہ ہاؤس پہ ہوتی اور یہاں سے ایز لیڈر آپ کی اپوزیشن ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پروپر سرونگ جج ہائی کورٹ کا باول نگر کے واقعے کی انویسٹیگیشن کرے اور اس کو کیفرک کردار تک جو لوگ اس کے ذمہ داران ہے چاہے جو بھی ہیں ان کو پہنچائے آپ کے لیڈر آپ کے اپوزیشن نے کہا ہے آپ کے لیڈر آپ کے اپوزیشن نے جو بیشری کے لیڈر کے اوپر کہا ہے جب اس پر اعتماد نہیں ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے کیا آپ کو سپریم کورٹ پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ آپ کو جسد دے سکے جہاں تک ایک بات کا ہمیں عدالت پر عدالت پر بلکل پورا اعتماد ہے لیکن یہ ہم یہاں اٹھانا چاہ رہت ہے پارلیمان is the best place اور جو رول 86 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پر بات کر سکتے جہاں میڈم نے ذکر کیا ہوا ہے we are so proud کہ پاکستان تحریک انصاب کی بنیاد انصاب کیلئے رکھتے ہوئے لیے اور آئین اور قانون کی بہلا دستی پر یقین رکھتے ہیں جس کے لیے امران ملے ہیں we are so proud and so thank for it great یہاں پہ موجودہ حکومت جو ہے ان کے کام پہ ٹانگ رہی ہے یہ میرا بھائی ہے یہاں پہ احمد چکٹا صاحب ان کے بھائی فیاس چکٹا صاحب صبحی اسیملی کا الیکشن لڑ رہے ہیں آج ان کے گھر کے سامنے چلے جائیں تو پنجاب حکومت اور وہاں پہ بھی پانگ فارٹی سیون والی وزیرعالہ مریم نواز نے ادھر جا کے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان میڈل شدہ میڈل کس کا وہ بھی ایک کمپرمائز شخص ہے کٹ پتلی ہے خود اس نے جا کے وہاں پہ ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں پہ یہ عالم ہے کہ پنجاب ہو یا بلوچستان ہو سندو کے پی کے میں ہو یہ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو پیس کرنے کی ان کی صلاحیت دیکھیں ایک اور چیز سوال یہ ہے جو پاکستان کی جانت سے ایران نے جو جوابی کاروائی کی حضرائیتی خلاف پاکستان بطول دیاسب یہاں سے جو موقع مطلع کیا ہے اس سے تحریک انصاف مطمئن ہے دیکھیں وہ فارن پالیسی پہ ہم کرتے ہیں ایک ملک کو اپنا رائٹ ہوتا ہے اپنا رائٹ ہے مبت